خرانچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں زاہی دوان پاکستان پیپلس پارٹی زلہ وستی کے انفارمیشن سیکریٹری سردار شہزاد مجید نے مینسپل کمیشر بلدیہ وستی شامونہ صدف کے ہمراہ بلدیہ وستی کی جانب سے چلائی جانے والی دس روزہ کلین اینڈ گرین مہم کے سلسلے میں منی اربن فارسٹ گریب آباد اولٹ فرنیچر مارکٹ میں شجرکاری مہم کے حوالے سے پودا لگایا اس موقع پل فوکل پرسن کلین اینڈ گرین مہم حسن ابباس بلدیہ وستی کے افسران کی بڑی تعداد موجود تھی ممانے خصوصی پاکستان پیپلس پارٹی زلہ وستی کے انفارمیشن سیکریٹری سردار شہزاد مجید نے کہا کہ کلین اینڈ گرین مہم کے نکات پر ڈیپٹی کمیشٹر و ایڈمنیسٹریٹر زلہ وستی تہا سلیم اور میوسیپل کمیشٹر محترم شامونہ صدف صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کلین اینڈ گرین مہم میں سکول کے طلبہ وطلبات کو شامل کرنا خوش آئند بات ہے کیونکہ یہ بچے مستقبل کے معمار ہیں ان بچوں کو محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے حوالے سے کیے جانے والے کاموں کے بارے میں اگاہی فراہم کرنے سے ہم دیر پا نتائج حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کانٹریکٹ سے بھرے شہر میں ہر بشر ہر شجر کی ضرورت ہے اس موقع پر میوسیپل کمیشنر بلدیہ بستی شامونہ صدف نے شجر کاری کی تقریب میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کارے خیر میں ہر شخص اپنے حصے کا ایک پودا لگائے اور اس نیک کام میں حصہ لے پودے اور درک لگا کر محول کو آلودگی سے بچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ آج اس تقریب میں شہری جنگلات کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کو خوشگوار محول کے ساتھ محولیاتی آلودگی سے پاک محول فراہم کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر آسم کے ویجن کے مطابق ہم دسٹرک سینٹرل کو سر سبز و شاداب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں لوگوں کی بلا تفریق خدمت شامل ہے موسیقی